وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَا أَمَّا بَعْد اللہم آلہم نرشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرْ نَفْسِ سامعین کل ایک لیٹر پیر دیکھنے میں آیا اسے پڑھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ہماقت بریلوی علماء پہلے کیا کرتے تھے وہی بے وقوفی اب غیر مقلدین ذمہ داروں نے بھی کر ڈالی وہ لیٹر پیڈ کافی وائرل ہے اور لوگ اس پر تھو تھو کر رہے ہیں قصہ حیدر آباد کا ہے وہاں کے غیر مقلدوں کی جمعیت نے لیٹر پیڈ پر ایک ایسا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ سب لوگ حیران ہیں سب سے پہلے لیٹر پیڈ کا مضمون سن لیجئے اس کے بعد میرا تفسرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مساجد اہل حدیث کے ذمہ داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی مساجد میں رکھی گئی تفاصیر تراجم حدیث عقائد سیرت دعاوں کی کتابوں کا جائزہ لیں یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ غیر منحجی کتابیں لاکر رکھ رہے ہیں جس پر ذمہ داران کی نظر نہیں ہے مولانا وحید الدین خان مولانا اشرف علی تھانوی مولانا مودودی کا ترجمہ کئی مقامات پر پایا گیا ہے بہت سے مقامات پر میں نے ذمہ داران کو نشاندہ ہی کیا ہے اس لاپرواہی کے سبب گمراہی کے خدشات پڑھے آتے ہیں معذر ذمہ داران مسجد میں یہ تحریر آویزہ کر دیں کہ کسی کو بھی مسجد میں کتابیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹری سے اجازت لیں یا کمیٹری کے حوالے کر دیں والسلام محمد عبد الرحیم خرم عمری جامری امیر جمعیت اہل حدیث حلقہ چندو لال بارہ دری دودھ باولی حیدر آباد یہ تحریر سولہ چار دو ہزار چوبیس کی ہے سامرین اس مضمون میں جو کچھ ہے وہ تو آپ نے سن لیا اس میں جو کچھ ہے وہ بھی واضح ہے مجھے یہاں چند باتیں کہنی ہیں ایک تو یہ کہ اس طرح کی حرکت ایک غیر سنجید عمل ہے غیر مقلط طبقہ اس طرح کی ہماقتوں سے اب تک بچا رہا ہے اس طرح کی حرکتیں پہلے بریلوی کیا کرتے تھے بریلوی کہا کرتے تھے اور اعلان لگایا کرتے تھے کہ اس مسجد میں صرف بریلوی ہی نمات پڑھ سکتا ہے اگر کوئی دیوبندی وحابی یا اور کوئی غیر بریلوی آ جائے تو اس سے جرمانہ لیا جائے گا اور مسجد کی دھلائی بھی اسی کے ذریعے کی جائے گی اس طرح کے اعلان کو بریلوی حلقے کے سوا مسلمانوں کے تمام حلقے برا مانتے تھے دیوبندیوں مودودیوں اور غیر مقلدین کی جانب سے اس طرح کی اوچی حرکت دیکھنے میں نہیں آئی ان کی جو بھی باتیں تھیں صرف کتابوں جمعہ کے بیانات یا جلسے جلوس کی حد تک مسجد کو اس طرح کی مذبوعی حرکتوں سے ہمیشہ پاک رکھا گیا اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد غیر مقلدین کے سوا غیر مقلدینی مسجدوں میں غیر غیر مقلدین کا داخلہ بھی آئندہ ممنوع ہو جائے گا جس طرح بریلوی مسجدوں میں غیر بریلویوں کا داخلہ بند ہے اسی طرح کل کو غیر مقلدین اپنے سوا سارے مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دیں گے سامرین اس مضمون تو یہ بات بھی کھل کر آتی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی سید ابو العالی مودودی اور وحید الدین خان سب کے سب گمراہ ہیں اور ان کی کتابوں سے گمراہی پھیلتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے دیوبندی ہیں جتنے مودودی ہیں جتنے وحید الدینی ہیں سب کے سب سرات مستقیم تحتیم ہیں چونکہ اس تحریر میں دیوبندیوں کو بھی لپیٹھا گیا ہے اس لئے اس سلطلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سامرین حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے عظیم ترجمان ہیں احقاق حق اور ابتال باطل میں ان کے جو کارنامے ہیں ان کی نظیر گدشتہ ایک صدی میں دیکھی نہیں گئی انہوں نے صرف لا تعداد کی تابعی نہیں لکھی بلکہ ان کی صلاحی سہگرمیوں سے بدات و خرابات کا قلع قمع بھی ہوا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی زبان سے انہیں مجدد کا لقب آتا ہوا ان کا ترجمہ کلام پاک اتنا زبردست ہے کہ اردو میں اتنا شاندار اور چست ترجمہ ابھی تک نہیں آیا ان کا ترجمہ اتنا جامع و معنی ہے کہ قرآن کا مفہوم خود بخود نکل کر آ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد اس سے استفادہ اب آسان نہیں رہا مگر جن کا علم پختہ ہے اور اردو پر عبور رکھتے ہیں ان کے لیے اس سے بہتر ترجمہ ممکن بھی نہیں ہے امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اردو سے بہت گرے ذاتے اور کہتے تھے کہ اردو کا دامن علم و کمال سے خالی ہے ان کی درسی تخیریں عموماً عربی زبان میں ہوا کرتی تھی مگر جب تفسیر بیان القرآن چھپ کر آئی تو ان کی رائے بدل گئی اور فرمایا کہ اس کتاب کے بعد اردو سے میری بدگمانی اب دور ہو چکی ہے اس کے بعد تو وہ اپنے شاگردوں کو اردو سیکھنے کی تاقید کرنے لگے شامعین بیان القرآن کا وزن علامہ کشمیری نے تو محسوس کیا ہی ان لوگوں نے بھی محسوس کیا جو خود کو دیوبند کی جانب منصوب نہیں کرتے غیر مقلدین کا یہ لیٹر پیٹ بھی بتا رہا ہے کہ ان کے حلقے کے نزدیک بھی یہ کتاب کافی مقبول ہے ورنہ ان کی مسجد میں اس کتاب کی موجودگی کا کیا معنی شامعین اس لیٹر پیٹ سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ غیر مقلدین کا ایک اور نیا فرقہ وجود میں آ چکا ہے اور وہ ہے منحجی فرقہ جن حضرات کا مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ غیر مقلدین کی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے تقریباً دو سو سال پہلے اس کی بنیاد پڑی ان کے بانی جناب عبدالحق بنارشی تھے یہ لوگ مختلف ناموں سے پکارے جاتے رہے اللامہ حسین بٹالوی نے اہل حدیث کا نام غیر مقلدین کے لیے الات کر آیا اس وقت یہ جماعت صرف ایک تھی پھر تقسیم شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے اس کے کئی فرقے بن گئے ان فرقوں کے نام یہ ہیں جماعت دعوی اہل حدیث جمعیت اہل حدیث غربائے اہل حدیث یوت فورس اہل حدیث سلفی اہل حدیث سنائی اہل حدیث غصنوی اہل حدیث روپڑی اہل حدیث امریستری اہل حدیث بنارشی اہل حدیث توحیدی اہل حدیث محمدی اہل حدیث گندلوی اہل حدیث نظیری اہل حدیث سامعین یہ کل چودہ فرقے ہوئے اب منحجی فرقہ ملا کر پندرہ ہو گئے اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی مختصر تاریخ انہی کی کتابوں سے نقل کر دی جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیر مقلدیت کی بنیاد عبدالحق بنارسی نے ڈالی تھی غیر مقلدین کے شیخ الکل فلکل مولوی نظیر حسین دیلوی کے استاد اور خسر مولانا عبدالخالق صاحب اپنی مشہور کتاب تنبیہ الظالین میں اس فرقہ کے نو احداث ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں سو بانی مبانی اس فرقہ نو احداث یعنی غیر مقلدین کا عبدالحق بنارسی ہے جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے اور حضرت امیر المؤمنین سیدہ حمد شہید رحمت اللہ علی نے ایسی ہی حرکات ناشائستہ کی باعث اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا اور علماء حرمین شریفین نے اس کے قتل کا فتوہ لکھا مگر کسی طرح وہاں سے بچ نکلا سامرین یہ فرقہ شروع شروع میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا اخیر میں اہل حدیث پر اس کا نام پختہ ہو گیا یہ کارنامہ جناب حسین بٹالوی کا تھا مولوی محمد شاہ جہاپوری اپنی کتاب علی شاد علیہ سبیل الرشاد میں ہندوستان میں اپنے فرقہ کے نو مولود نوخیض ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں کچھ عرصہ پہ ہندوستان میں ایک ایسے غیر معنوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل نعاشنا ہیں پچھلے زمانے میں شاد و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کسرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں میں سنا ہے اپنے آپ کو تو اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وحابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے اجرشاد الہ سبیل الرشاد صفہ نمبر تیرہ غیر مقلدین کے مشہور عالم مولوی عبد المجید سہدری لکھتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی لفظ وحابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موصوم کیا گیا سیرت سنائی صفہ نمبر تین کو بہتر سامرین جمعیت کے لیٹر پیڈ پر دیوبندیوں کو بھی بلواسطہ طور پر گمراہ کہا گیا ہے مگر گمراہ کون ہے اس کا اندازہ چند آقائد سے لگائیے غیر مقلدین کے ممتاز عالم نواب وحید الزمہ حیدر آبادی کتاب حدیث المہدی جلد نمبر ایک صفہ نمبر پچاسی میں ہے ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا اور کافروں میں تواتر کے ساتھ وہ معروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک انبیاء تھے جیسے رام چندر لشمن اور کرشن جی جو ہندووں میں ہیں اور درتشت جو فارسیوں میں ہیں اور کنپیوشش اور مہاتمہ بودھ جو چین اور جاپان میں ہیں اور سکرات اور فیسا غورت جو یونان میں ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم یوں کہیں ہم ان تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم سب کے فرما بردار ہیں اسی کتاب کے صفہ نمبر پچیس پر ہے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی علی یا اور کوئی اللہ کا ولی عام لوگوں سے زیادہ سن سکتا ہے حتیٰ کہ تمام دنیا اور زمین کے کناروں دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں تو یہ شرک نہیں دراسات اللبیب فی الاسوط الحسنتی بالحبیب صفہ نمبر دو سو اکیاون مصنفہ ملہ مرین میں ہے جو شخص امام مہدی علیہ السلام کی سچی محبت پر فوت ہو گیا اور وہ امام کا زمانہ نہ پاسکا تو اللہ تعالی اجازت دیں گے کہ حضرت مہدی اس کو زندہ کریں پھر وہ آپ کے حضور بڑی کامیابی پائے گا ان کے نور کی دھونی سے اور یہ رجت ان کے زمانے میں ہوگی نزل الامرار صفہ نمبر چورانوے میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے شک صحابہ میں سے بعض وہ ہیں جو فاسق ہیں جیسے ولید اور اسی طرح کہا جائے گا معاویہ ابن ابی سفیان کے حق میں اور عمر ابن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ اور سمرہ ابن جندب کے حق میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں صادق ہیں نہ یہ کہ وہ معصوم ہیں حکیم پیز عالم صدیقی صاحب لکھتے ہیں آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا آپ دنیا سبائیت کے منتخب خلیفہ تھے اس لئے آپ کی خودتاختہ خلافت کا چار پانچالہ دور امت کے لئے ایک عذاب خداون دی تھا آپ کی شہادت عالم اسلام کے لئے ایک آیت رحمت ثابت ہوئی صدیق اے کائنات صفحہ نمبر دو سو سیتیس سامرین اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جب سمندر میں ڈھیلہ پھینکا جاتا ہے تو لہر اٹھنی لازم ہے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے یہ وقت نازک چل رہا ہے تمام باطل طاقتیں مسلمانوں کو نگل جانے کے در پہ ہیں ایسے وقت میں اس طرح کی باتیں ہرکیز مناسب نہیں آبیل مجھے مار سے تعلق رکھتی ہیں یہ دور سوشل میڈیا کا ہے آپ ایسا کام ہرکیز نہ کریں جو ملت میں انتشار کا صحب ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلائے اور ہمارے اختلافات کو مٹائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی